لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کوشش کر کے ویزا اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو ویزا گرانٹ ہونے تک آپ انتظار کریں ڈیفرمنٹ کو انڈ تک لے کے جائے میں بہت سارے کومنٹ یہ پڑھ رہا ہوں کہ بھئی انڈیا کے ویزے آ رہے ہیں بغلا دیش کے آ رہے ہیں فلامل کے آ رہے ہیں بھائی یہی حال ہے ویزے بہت سلو آ رہے ہیں آن شور ویزے جو ہیں جو کہ آسیلیم میں رہتے ہوئے سٹوڈن بھی ڈال رہے ہیں ایکسینشل آ رہے ہیں نئے ویزے ڈال رہے ہیں جو کہ سٹوڈن بھی ڈال رہے ہیں ان کے بھی تین تین مہینے لگ رہے ہیں چار چر مہینے لگ رہے ہیں ہیلو ایوریون میرا نام ناسم نواز ہے اور میں آسیلیم میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہو ایک بڑا پپولر سوال فیب ٹوانٹی ٹوانٹی فور کی جو انٹیک ہے نا اس کے حوالے سے کیا کیا جائے اس کو نہ ایک دو سیگمنٹ کے اندر جوڑتے ہیں ایک ایڈمیشن والا دوسرا ویزہ والا ایڈمیشن کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ایڈمیشن کھلے ہیں آپ اپلائی کر دیں اپلائی کرنے کی لوجک کیا بنتی ہے مثال کے طور پر آگیا اگر آپ کا فیب انٹیک ہے اور آپ نے اگر اپنی کوئی بھی سٹڈی کمپلیٹ کی وہ ہوتی ہے آپ نے جون کی اندر تو جون دوزار تیس سے اگر آپ فیب انٹیک میں جائیں گے تو آپ کا گیپ جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے گا آپ سٹیسفائی کر پائیں گے جی ٹی کو آپ سٹیسفائی کر پائیں گے آپ ایڈمیشن کو آپ سٹیسفائی کر پائیں گے ویزہ کو لیکن اگر آپ نے نہیں جاتے آپ فیب کے لیے نہیں جاتے مثال کے طور پر آپ فیب کے لیے نہیں گئے آپ کہتے ہیں میں تو جنہائے انٹیک کے لیے جاؤ گا تو بھائی ایک سال کا وففہ آ جانا ہے اب ایک سال کا وففہ آئے گا نا تو آپ کیا کہیں گے اس گیپ کی صورت میں آپ کہیں گے میں تو آئیٹس کر رہا تھا تو کون ماننگ آئیٹ سے ایک سال کے اندر کون سائٹس ہوتا ہے یا آپ کوئی کسی اور طرح کے کوئی فکس کے اندر لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ وہ اسی طرح کے جادوگروں کے حد میں چاڑ سکتے ہیں کہ ایک سال کے لیے تو یہ ساتھ لگا دے تو وہ آپ نے نہیں کرنا کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو قریب ترین آپ کا انٹیک ملتا ہے نا بھائی اس میں اپلائی کر دو ہوگا کیا آپ نے فہم انٹیک اپلائی کی آپ کا ویزا جو ہے پروسسنگ ہے اگر کل کلا کو یونیورسٹی آپ کو ڈیفر کرتی بھی ہے تو آپ نے ایک سمپلی ایک نئی سیوئی دینی ہے اپنی ایکسٹینڈ آپ نے ایلتی شورس دینی ہے آپ کو لمبا چوڑا جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسرے دو نمبر پہ سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا میں ابھی سے ڈیفر کروالو یا نہ کروالو تو بھائی اگر آپ کو یونیورسٹی آفر کریں گی ڈیفر کروانے گی تو آپ بالکل کروائیں لیکن اگر آپ کو ایفر نہیں کری تو آپ یونیورسٹی کو جا کے ایمپوز یا فورس نہ کریں گے میری ڈیفرمنٹ کر دیں ان کو پتہ ہے ڈیفرمنٹ کب ہونی ہے مثال کے طور پر ابھی آپ نے اپلائی کیا ویزا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے کہا جی مجھے ڈیفر کر دوتے بھائی آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے مثال کے طور پر پندرہ سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو ابھی تو آپ کے پاس بہت رمبا ٹائم ہے یہاں تک بھی ہوتا ہے سم ٹائم آپ کی اورینٹیشن سٹارٹ ہو بھی چکی ہو آپ کا ویزا آ جائے آپ پہنچ کے اس کو کور بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ہفتہ پہلے دو ہفتہ پہلے بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کوشش کر کے ویزا اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو ویزا گراٹ ہونے تک آپ انتظار کریں ڈیفرمنٹ کو انڈ تک لے کے جائیں ہاں یونیورسٹی کے ساتھ آپ ٹچ میں رہے گے بھئی میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا ہے اور مجھے اگر ڈیفرمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا میں نیکس انٹیک میں چلا جاؤں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک کانفیننس بہال ہو جائے گا یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو یونیورسٹی آن لین سٹیڈی آپ کو آفر کرتی ہے تو وہ آپ نے نہیں لینی بڑی ذمہ داری سے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا وہ کیوں نہیں لینی اب نیا رول ہی آیا ہے کہ اسٹیڈی ریکوائرمنٹ کے اندر پہلے کوویٹ کے دور میں کچھ اور تھا کوویٹ میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ آن لین پڑھ رہے ہیں اور آپ بے شک اسٹیڈی سے باہر ہیں اور آپ کا ویزا آ چکا اور آپ کو وہ الوگ کرتا ہے آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کا وہ اسٹیڈی ریکوائرمنٹ کے اندر انکلوڈ ہوتا تھا اور آپ اسی کی بیس کے اوپر ٹی آر یا فوریٹ فائی اپلائی کر سکتے تھے اب آپ نے بھائی ڈیفرمنٹ لینی ہے آن لین سٹیڈی نہیں لینی بے شک آپ کا ایجنٹ آپ کو کہہ رہا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی اسٹیڈی ریکوائرمنٹ امپیکٹ ہوگی کل کلان کو آپ کا فوریٹ فائی بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر کسی کی سٹیڈی کم زیادہ ہے یہ بات کی نیبیٹ ہے لیکن آپ کوشش کریں ڈیفرمنٹ اچھا ڈیفرمنٹ اگر لینی بھی ہے تو اندر تک اس کو لے کے چلیں تیسرا ہاتھ سوال وہ سوال یہ ہے کہ بھائی میرا بیزا جو ہے ابھی تک نہیں آیا اب بیزا جو ہے میں بہت سارے کومنٹ یہ پڑھ رہا ہوں کہ بھائی انڈیا کے بیزے آ رہے ہیں بغلا دیش کے آ رہے ہیں فلامل کے آ رہے ہیں بھائی یہی حال ہے بیزے بہت سلو آ رہے ہیں آن شور بیزے جو ہیں جو کہ اوسیلیم میں رہتے ہوئے سٹوڈنٹ بھی ڈال رہے ہیں ایکسینشل آ رہے ہیں نئے بیزے ڈال رہے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ ویزا ہیں ان کے بھی تین تین مہینے لگ رہے ہیں چار چار مہینے لگ رہے ہیں اس سے کم بھی لگ رہے ہیں دیکھیں اس بات کو سمجھے ان کی پاس لوڈ اتنا ہے ویزاز کا کہ کر کے آ رہے ہیں کہ اس حساب سے یہ ابھی جی ٹی سے جی ایس ٹی کے سفر بھی چوکے کر رہے ہیں تو اس حساب سے ان کی پروسسنگ سلو ہے مجھے پتا ہے کہ آفشور والے بہت سارے جنہیں سبتمبر میں اپلائے گیا یا اگرس میں اپلائے گیا ان کا ابھی تک میزہ نہیں ہے جو کہ تقریبا تین چار مہینے کا تقریبا ٹائم بنتا ہے تو ایسا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ مائیگریشن ریو آئے گا اس سے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ حال ہونے جا رہی ہیں اب جو آپ کو ایسے لگتا ہے نا فرسنیشن میں کہ آپ نے کسی گروپ میں پڑھ لیا کسی کا کومنٹ پڑھ لیا بھائی ویزے تو بڑی جلدی آ رہے ہیں اس کو کراس ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہو یہی رائے کہ ویزاز واقعہ تن ڈیلے ہیں کسی دور میں یہ ہفتے میں دے رہے تھے دو ہفتے میں دے رہے تھے ابھی دو مہینے تین مہینے چار مہینے ابھی کھیچ رہے ہیں لیکن اسے کو یہ بلکل ٹھیک کرنے کے لیے اس ایشو کو ریزول کرنے کے لیے ابھی اگر آپ دیکھیں جیسے مینسٹر کلیون نے یہ کہا کہ ہماری مائیگریشن ریویو آ رہا ہے دسمبر کے اندر یعنی سارا کچھ ہی اسی کے گلد گم آ رہے ہیں تو اس کو یہ ایشو کو بھی اس کے اندر یہ اڈریس کر سکتے ہیں پروسسنگ کو یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں لیبر گورنمنٹ وہ گورنمنٹ تھی کہ جب اب وہ ان کی گورنمنٹ آئی لیبر کے بعد تو اس دور میں بھائی آپ کو پتہ ہے سا 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 آٹھ اٹھ مینے میں میزاز آ رہے تھے اب تو بہت جلدی آ رہے ہیں دوسرا ڈیلے ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم میڈیکل ایگزیمنیشن میں انہوں نے کمپلشن کر دی آنشور بھی کر دی آنشور تو پہلے تھی تو اس کے اندر میں ایک لوٹ آ گیا اور جو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پرولانگ ہونی شروع ہو گئی ہیں کہانے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا نیچنلی چل رہا ہے آپ نے اپنے ہم کو کسی خصص کمپیر کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھ رہا کہ یار ان کے بیزے آ رہے ہیں ہمارے ملکے پتہ نہیں آ رہے جو پاکستان کا اسٹم چل رہا ہے وہ ایڈمیشن کا بلکل تھوڑے سے ایشوز چل رہے ہیں لیکن ساری یونیورسٹیز کے ساتھ نہیں ہیں ایسا نہیں کہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ جا رہے ہیں ہر یونیورسٹیز کے اپنا طریقہ کار ہے کچھ یونیورسٹیز نے اس ایشو کو ریزول کرنے کے لیے ایک سال کی فیز کرنے انہوں نے کہا بھئی آپ ایک سال کی فیز دے کے آئیں اور ایک سال کی فیز کے بعد ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے یا آپ کو سیوی دیں گے اچھا اس کے اندر اچھی اور بری بات ہی ہے بری بات اس کو پہلے یہ سمجھ لے کہ آپ کو اکٹھے ایک سال کی فیز دے نہیں پڑے گی اچھی بات ہی ہے کہ آپ کی جیٹی میٹ ہو جائے گی آپ کا ویزا سکسیس ریشو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی جو پرسنٹیج ہیں جو چانسیز ہیں ویزا گرانٹ ہونے گی وہ بہت زیادہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ نے اکٹھے دیئے میں دیپارٹمنٹ کو یا گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ آیا کہ بھائی یہ سٹوڈنٹ دے کے آیا اتنے پیسے جنرلی یہ سٹوڈنٹ پڑھنا چاہ رہا اسی وجہ سے اس نے اتنے پیسے جمع کروائے ہیں اور آپ کم از کم ایک سال تو پڑھے گا کیونکہ ایک سال تک تو آپ کو ویٹر آب آس ہے آپ کرنے نہیں پڑھیں گی یونیورسٹی اور عام طور پر یہ ری فانڈ بھی نہیں کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فیبن ٹیک ہے تو بھائی now is the time you can do it now آپ اس کو پروسس کو جاری رکھیں نیچرل فلو کے ساتھ اس کو چلنے دیں اور جب ڈیفرمنٹ یونیورسٹی ہود کہے گی تو آپ نے ہود لینا ہے واقعی رہی اسٹوڈر آپ کا ویزا جو ہے کس حوالے سے پروسسنگ کام ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سارا گورنمنٹ آکین انہوں نے دسمبر 2023 کے اندر یہ سارا وہ محل ہو جائے گا جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے ایشیوز کو اڈریس کرے گی we expect the same آپ کو کوئی سوال ہے کومنٹ ہے کیوں یا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈیک یو